سال پندرہ سو اٹھائیس ہندوستان کے شہر ایودیا میں ایک تاریخی مسجد بنائی جاتی ہے سمجھے جاتا ہے کہ یہ مسجد اس وقت کے رولر بابر نے بنائی تھی اسی لیے اسے بابری مسجد کہا جاتا تھا پھر سینکڑوں سالوں تک یہ مسجد مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان امن اور شانتی کی علامت بن کر کھڑی رہی تہم انیسوی صدی میں کشیدگی نے جنم لیا جب کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں مسجد سے پہلے مندر تھی اٹھارہ سو پچپن سے اٹھارہ سو ستاون تک یہاں ہندو مسلمان رائٹس ہوتے ہیں ہندووں کا یہ ماننا تھا کہ یہ جگہ ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے اور یہاں مغل سرکار نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی حالانکہ رائٹس سے پہلے یہ مانا جاتا ہے کہ مسجد والی جگہ دونوں قوموں کے لیے امن اور شانتی کی علامت تھی پر خیر دنگوں کے بعد اٹھارہ سو انسٹھ میں جب برطانوی سرکار نے اس مسجد پر اپنا کنٹرول سنبھالا تو اس نے مسجد کے بیچ ایک بار لگا دی جہاں ایک بڑا حصہ انہوں نے ہندووں کو پوجہ پارٹ کرنے کو سومپا اور ایک چھوٹا حصہ مسلمانوں کو نماز کے لیے فراہم کیا اٹھارہ سو پچاسی مہاند راگوبر داس نام کے ایک ہندو لیڈر عدالت جاتے ہیں اور وہاں جا کے ایک مقدمہ دائر کرتے ہیں وہ عدالت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں بھگوان رام کا جنم ہوا تھا اس لیے مسجد میں ہندووں کو دی گئی جگہ پر رام مندر بنانے کی اجازت دی جائے اس کیس کو اٹھارہ سو پچاسی کیس کا نام دیا جاتا ہے انیس سو چونتیس اچانک کسی وجہ سے بابری مسجد کی سٹرکچر کو نقصان پہن جاتا ہے یہ بات کلیر نہیں ہے کہ نقصان کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے مسجد لوکل ایڈمنسٹریشن کی کنٹرول میں چلی گئی جس نے اس کی ریپیرمنٹ کی ریسپونسیبیلیٹی لی پھر آتا ہے انیس سو انچاس اب بھارت کو آزاد ہوئے دو سال بیتے ہیں اور اسی دوران انتظامیہ کو اچانک بابری مسجد کے اندر سے بھگوان رام کی مرتیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں حقیقت جب سامنے آئی تو پتا چلا کہ یہ مرتیاں خود ہندووں نے مسجد کے اندر رکھتی تھی پھر انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو اسی تک بابری مسجد کا مسئلہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ٹک آف وار کی صورت اختیار کر گیا تھا مسلمانوں کے نزدیک یہ ان کی سینکڑوں سال پرانی عبادتگاہ ان کی مسجد تھی اور وہ کسی صورت اس کو کھونا نہیں چاہتے تھے ہندووں کے نزدیک یہ مسجد ان کے بھگوان رام کی مندر کو توڑ کر اس کی جگہ پر بنائی گئی تھی یہ بات انہیں مسجد کے قیام کے کہی سو سال بعد ان کے بزرگوں نے بتائی پھر شروع ہوتا ہے انیس سو چراسی کا دور اس دور میں ہندو انتہا پسندی اپنے اروج پر تھی ہندووں کو رام مندر چاہیے تھا اور ان کے نتاؤں کو ووٹ اس لئے ہندو لیڈرشپ چاہے وہ بی جے پی سے ہو یا کانگریس بابری مسجد کے خلاف متحد ہو گئی ایک اگریسیف کمپین کا آغاز ہوا جاتا ہے جہاں مسلمان مخالف پروپاگینڈا ہندووں میں نفرت کی آگ کو بھڑکانا شروع کر دیا جاتا ہے ہندو لیڈرشپ نے وشوہ ہندو پریشاد نام کی ارگنیزیشن بنائی اور پھر کئی سیمینارز کال کیے اس اگریسیف کمپین کا خلاصہ تھا مندر وہی بنے گا یہاں ہندو لیڈرشپ نے اہد کیا کہ بابری مسجد کو تباہ کر کے وہاں رام مندر بنائیں گے سال انیس سو نوے میں وشوہ ہندو پریشاد نے بابری مسجد کے اردگرد پھیلنا شروع کر دیا اور مقامی ہندووں کو بھڑکانے کا کام اور بھی تیز کر دیا اسی دوران وشوہ ہندو پریشاد کا فسادیوں نے بابری مسجد کو بھی نقصان پہنچا دیا مسلمان پروٹیسٹ کرتے رہے مگر ہندو لیڈرشپ اپنے مقصد سے نہ ہلی پھر بی جے پی لیڈر ایل کے ادوانی نے گجرات کے سمنات سے ایودیہ تک ملک بھر کے ہندووں کو بابری مسجد کے خلاف موبیلائز کرنا شروع کر دیا اس بیچ کئی ہندو مسلمان فسادات ہوئے سرکار پوری طرح سے ہندووں کی سائٹ پر تھی اور پھر آیا چھے دسمبر انیس سو بانوے جہاں وشوہ ہندو پریشاد بی جے پی اور آر ایس ایس کے دہشتگردوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا جب انہیں کانگریس حکومت کی ٹھپکی اور سرپرستی حاصل تھی اس انسیڈنٹ سے مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروع ہوئے اور وہ سراپہ احتجاج تھے مگر بات صرف مسجد کو شہید کرنے کی حد تک نہیں تھی مسلمانوں کے خلاف فسادات شروع کیے گئے جس کے نتیجے میں دو ہزار سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے بابری مسجد کو شہید کرنے کا پلین صدیوں سے چلتا آ رہا تھا جو کہ بلاخر انیس سو بانوے میں کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہندو انتہا پسندوں کا دوسرا اور آخری پلین تھا رام مندر کا قیام ایک بار پھر اگریس سیف کیمپین کا آغاز ہوتا ہے ہندو پلیٹیکل لیڈرز رام مندر کا مدہ لے کر اپنے حلقوں میں جانا شروع کرتے ہیں اور اسی طرح وہی نعرہ پھر گونچتا ہے مندر وہی بنے بابری مسجد کا معاملہ اب سپریم کورٹ میں تھا دوزار تین میں بی جے پی سرکار تھی اب دکت یہ تھی کہ مندر بنانے کے لیے انہیں ایک جھوٹ کا سہارا چاہیے تھا سرکار نے وہاں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی ہیلپ سے سروے کنڈکٹ کیا جس فائنڈنگز کو ایسے پیش کیا گیا کہ ہم مسجد سے پہلے مندر ہی تھی لیکن اس سروے میں شامل دو آرکیلوجس سپریہ ورما انڈجیا مینن دوزار دس کے ایک پیپر میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں مسجد سے پہلے کسی مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور یہ کہ اے ایس آئی بھارتی حکومت کے انفلوئنس میں رہ کے کام کر رہی تھی اور اس کی رپورٹ کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا خیر ٹھیک نو سال بعد دوزار انیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے جس پہ وہ ہندووں کو مسجد واری جگہ پہ رام مندر بنانے کا حکم دیتی ہے اب یہاں پر بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی ورڈٹ کے مطابق بابری مسجد کا شہید ہونا غیر قانونی اور جرم تھا اس بات کا کوئی ثبوت دستیاب نہیں کہ آیا وہاں مسجد سے پہلے کوئی اور سٹرکچر کھڑا تھا یا پھر وہاں کسی مندر کو تباہ کر کے مسجد بنائے جبکہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم نہیں کیا پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں رام مندر بنانے کی اجازت کس سے خوش کرنے کے لیے دی گئی سچ تو اپنے آپ ظاہر ہے کہ وہاں رام مندر تھی ہی نہیں خود بھگوان رام کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا بہرحال اپنی سرکاری طاقت کی بلبوتے پہ زبردستی مندر کو بنا سکتے ہیں پر کچھ بھی کر لیں اسلام کو آپ نہیں روک سکتے